اے کائنات انسان تو مرے بڑے روحیں بے ہوش روح نہیں مرتی روح شفٹ ہوتی ہے بدن مردہ ہے لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش جسم پارا پارا سنو میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا اللہ انبتکم ملل ارد نباتا تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا ثم یعیدکم فیہا پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا ثم یخرجکم اخراجہ پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا چند گھنٹے چند مہینے چند سال یا چند ہزار سال وہ جانے اس کا رسول جانے لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا فرشتوں کو اس رفیل پھر سور پکڑائے گا سور کا یہاں سراخ ہے اس میں اللہ تعالی ساری روحوں کو ڈال دے گا ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرق کی روح کالی ہوگی پھر اس اس سے پہلے اللہ زمین کو یومت بدل الارد غیر الارد والسماوات نئی زمین بچھیں گی نئے آسمان بچھیں گے اللہ زمین پر چالیس دن بارش برسائے گا چالیس دن فار ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ اگاتی ہے وہ بارش کیا کرے گی ہماری ہڈیاں اگائے گی ہڈیاں اور دنیا میں کتنے کھر بھاکر اب انسانوں کی ہڈیاں ہیں وہ کیا قادر شہنشاہ ہے مجالے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے یہی مجھے لگائے گا یہی ہڈی میری واپس کرے گا میرا ہی دل واپس آئے گا میری آتھیں واپس آئیں گی دھانچے بنیں گے دھانچے بنتے جائیں گے چالیس دن میں سب دھانچے مکمل شیر چیتے گیلر بھیڑیے انسان جنات زب جنات زب پھر وہ یوں سور اٹھائے گا اللہ اس میں روحیں ڈالے گا پھوک مارے گا تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی اور یوں چلتے چلتے جو ہی انگوپاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی اے اقدام قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے وَقْتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقْ وَوَوْ وَعْدَ حَقْ قَرِیبْ آ گیا اور ایک دم گبریں ٹھٹائیں گے اور وہ نکلیں گے کیسے نکلیں گے ایک دم کہیں گے یا وَیْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا اے مارے گئے یہ کس نے اٹھا دیا یہ کون کہیں گے نافرمان کافر نافرمان اس کے جواب میں ایمان والے مرد اور عورت کہیں گے هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی قبر سنائی تھا پھر ہاں کا جائے گا ننگِ بطن کیا مرد کیا عورت میدانِ محشر میں سب کو اللہ کٹھا فرمائے گا پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا پھر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے پھر پھر بتاؤں پھر اللہ معزن کو کپڑے پہنائے گا اے جیسے تم دو ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو جو دو ٹکے کا ملازم ہوتا ہے معزن چوتھے نمبر پر معزن کو کپڑے پہنائے آئیں گے پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا علماء ہیں شہداء ہیں متقین ہیں نیک ہیں عابدات ہیں عابدین ہیں مسلمین ہیں مسلمات ہیں مومنین ہیں مومنات ہیں قانتین ہیں قانتات ہیں سابرین ہیں سابرات ہیں صادقین ہیں صادقات ہیں پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا آج فیصلے کا دن ہے وَمْتَعْذُ الْيَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافرے کے نیچے آ جائیں آج ظالم فیرون نمرود حامان شداد ایک طرف آج مظلوم نیک متقی عابدات زاہدات آج 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 میرا عرش کا سایہ ہے اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک گئے تھے اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا گردنیں نہ کڑتیں لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے یہاں مشکت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے سوتے سوتے کھاتے کھاتے پیتے پیتے شرابیں پیتے زنا کرتے اور مستیاں کرتے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ دار الامتحان ہے یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت زوا ہونا پڑا نیزوں پہ چڑنا پڑا اور یہ امتحان ہے یزید جیسے درندوں کو اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا شمر جیسے درندے حسین جیسی آلی ہستی کے ہونٹوں سے کھیل رہے ہیں زوا کر رہا ہے ابن ازیاد کے سامنے سر ہے اور یوں چھڑی مار رہا ہے یوں ہاں مو کے اوپر چھڑیاں اور کہتا ہے ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد بھی ایسا کھلتا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا حضرت انس کھڑے ہو کر کہا اوہ کمبخت یا چھڑی نہ مار میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے نبی کے ہونٹوں نے ان ہونٹوں کو چوما ہوا ہے مشکتوں سے جنت کا راستہ ہے ایک آدمی رشوت پر رشوت لے رہا ہے ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے ایک آدمی انتہ دھن چل رہا ہے ایک قدم قدم پر اللہ سے در کے چلتا ہے ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے ایک شراب کی محفل میں ناش رہا ہے برابر ہو جائیں ایک عورت مسلح پر بیٹھی ایک گنگرو باندھ کے ناش رہی یہ برابر ہو جائیں ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے یہ دونوں برابر ہو جائیں یہ امتحان کی جگہ ہے یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتیں لیکن آج آ گیا میرا اللہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَقُ سَفَّنْ سَفَّا وہ اللہ وہ اس کے فرشتے وَجِئَ يَوْمَ اِذِمْ بِجَهَنَّمْ وہ اس کی جہنم وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وہ اس کی جنت وَإِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا وہ پل آ گیا وہ پل آ گیا نَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ وہ ترازو آ گیا یوں ہل رہا ہے تارک جمیل صاحب تیار ہو جاؤ بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے آج جواب دینا ہوگا لاؤ اچھا برا لاؤ آج سب تولے جائیں گے تولی جائیں گی اور عجیب بات بتاؤں سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا نماز بعد میں روزہ بعد میں حج زکاة و عمر تبلیغیں بعد میں پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا تولو بیوی آگئی دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی تولو اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذل جلال کی خسم چیرہ کالی رات جسم پہ کالے لباس آخ کے بنے ہوئے اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّا فُلَانَ بْنَا فُلَانٍ قَدْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَشَكْيَ شَقَانْ لَا يَسَدْ بَعْدَهُ ابدا فلان فلان کا بیٹا ناکام ہو گیا نیکیاں کھٹ گئیں فلان کی بیٹی نیکیاں کھٹ گئیں ناکامی آئے آئے لگے گا خضوہ فَغُلُّوہ فَمَّلْجُحِينَ مَصَلُّوہ بس پھر فرشتے چھپٹا مارے کیسے مجھے دیکھو اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا کہاں سے یہاں سے نہیں دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہتھ کڑی اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی یہاں سے یوں ہاتھ مارے گئے یہاں اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا اور یہ کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے کہاں رحم کرو رحم کرو رحم کرو تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا میں کیسے کروں اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے موہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے عورت کے موہ میں نہیں عورت کو سر کے چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے وہ ہزاروں کلابازیاں کھا کر گر کر گئے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کریں اوہ میرے عزیزوں میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں دیکھ کے بتا رہے ہیں میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راز سینے پر اتارا ہلاکت ہے تباہی ہے کہے گا اے موت آجا مجھے مار دے میری دولت کہاں گئی میری حکومت کہاں گئی کہا آج کسی کام نہیں ہے اور اگر نیکی ہیں بڑھ گئی بڑھ گئی مردی عورت ساتھی اعلان ہوگا فلا فلا کا بیٹا فلا فلا کی بیٹی فلان فلا کی بیٹی نیکیاں بڑھ گئیں کامیاب ہو گیا نیکیاں بڑھ گئیں کامیاب ہو گئی ہو گیا اب کبھی نہ کام نہ ہوگا کبھی نہ کام نہ ہوگی اس اعلان کے ہوتے ہی ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنو ہیں پتہ نہیں ہے یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ کہیں گے کپڑے پہنو میرے بندے بندی کو سجاؤ جنت کے جوڑے لاؤ اب جنت کے جوڑے تو ہیں ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر سلے ہوئے اور یہ تھا سوا پانچ فٹ ساڑے پانچ فٹ تو یہ یوں نکلے گا ایسے اس کا قد نکلے گا ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 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 ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر جا کر کھڑے ہوں گے اور اللہ سو جوڑے پہنائے گا اور سر پہ تاج سجائے گا اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اور اے آپ بھی تو وہ ڈگری لیتے ہو نا اب بھی ڈگری لیتے ہو نا تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئی الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لموت کتابیہ ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آگئی فلم حدر ما حسابیہ ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا یا لیتہ کانت القاضیہ اری موت آجا مار دے نہیں ختم اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو امکرہو کتابیہ نعرہ مارے گا قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو اب نعرے نہیں لگا تو ہو ہو چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسررت نعرہ ہو ہو بے ہنگم آواز اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے یہ تو چھوٹ چھوٹے ڈگری ہیں یہ چھوٹا سا الیکشن ہے الیکشن ہے کوئی نہیں جیتے جہاں جیتے جیت گیا تو چار سال پانچ سال پیچھے گانی ختم ہے تو اب یہ رائٹ ہارٹ میں پیپر آنے کا مطلب ہے ہوئے 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 ہمیش کی جنت ہمیش کی زندگی تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی تم نے یہ درہ بڑا پیپر کیسے حل کر لیا میرے بہائی میری بہن یہ سب کچھ کیسے ہوا تو جواب او میرے بھائی او میری بین مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے میں نے حساب دینا ہے میں تیاری کرتا رہا میں تیاری کرتی رہی لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نوڑا دا آزمائش کی بٹیوں نے مجھے گندن بنایا خوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا زلط کے توک نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا آج میں یہ میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو کہاں فِي جَنَّتِ عَلِيَةِ اوہ علی شان جنت اس میں کیا ہے قطوف ہے دانیہ خوش پکیوے پھل پکیوے کیا کریں کلو پھر وشربو پیو پھر حنیہ حنیہ کا کیا مطلب ہے کھاؤ نہ بیماری نہ پاکانا پیو نہ بیماری نہ پیشا پوری جنت میں کوئی ٹائلٹ کوئی نہیں کیسے یہ جی بات پوری جنت میں کوئی ٹائلٹ کوئی نہیں کوئی ہاتھ دونے کے لئے بیسن کوئی نہیں سبحان اللہ جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں حضم کرے گا اور کھانا کوئی یہ کھانے جتنہ اچھا کھانا ہوتا ہے جتنے خوشی سے ڈالتے ہو نہ اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو اسے جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا ہے جتنا چٹکھارے سموزے پکوڑے اور بدنگی کی مصیبتوں سو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکالتا ہے ایسے خامن بنیان بی 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 بیٹھے ہوں گے تو اہ پرندوں کی nunca آئے پرند وہ اب وہ وہ کیا کہنے آئے ہیں کہیں گے یا ولی الرحمن اتاکلونی حضور آپ مجھے کھائیں گے بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے میں بہت بڑیا ہوں دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑیا ہوں تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ ہوں وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ نے تو دیہاتی محول نہیں دیکھا اور یہ بریلر مرگیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے تم کھا کے اس کے کیا بنو کہ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے فوت شدہ شہد تو زکان دے ہو کھلوتی فوت ہوئی ہوئی ہوں دی جوڑی پیر نہ چاہ سکے اس توڑا پیر کتھے جو آمنہ جوڑی چھوڑی کاؤں ہی نہ کر سکے اس تو انہوں کی بلو آمنہ تو میں دیہاتی محول کا ہم بچپن میں ہمارے بجلیاں کوئی نہیں اور مہمانوں کے مہمان رحمت ہوتا تھا ہماری دادیاں رات کے بارہ بجے بھی مہمان آتا تھا واللہ کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ رب دیرہ مت آگئی رب دیرہ مت آگئی اور لکڑی اٹھاؤ مرغی زبا کرو کیا کچھ نہ کرو پکا کے دو اب دن کے بارہ بجے بھی مہمان آئے تو بیگم کہتی مو اٹھاتے آجان دن پدھنی کیت ہوا آجان دن مو اٹھاتے آجان دن بخل کا دور آگئے تو مرغی کو پکڑنے کے لیے نا نوکر پیچھے پیچھے ہوتا تھا مرغی آگے آگے ہوتی تھی ہمارے دیرے کا نوکر تھا چاچا گامو وہ میری آنکھوں کے سامنے آگیا وقت بے وقت مہمان آ رہا ہے مرغی ہوتی تھی تو وہ بھاگر ہوتا تھا اور مرغی آگے آگے بھاگر ہوتی تھی اور وہ نوجوہ آیا آگے آگے وہ پیچھا چاگامو پیچھے پیچھے ککاں 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 کار کار خیر چودی تھک کے ڈھنائی ہوندھائی تو یہ پرندے خود آ رہے ہیں حضور مجھے کھائیے آپ اس کو چھوڑے آپ مجھے کھائیں اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن میں آپ کو اپنی سنوں انگر سنوں اور عیت من الجنت تحت العرش میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے وَشْرِبْتُ مِمَعِ السَّلْسَبِیْلِ اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پی آیا آپ مجھے ٹیسٹ کرو کہاں یار تو پیش کرو چونکہ موت نہیں ہے موت نہیں ہے اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے وہ پھر زندہ ہو جائے گا لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے ہوں گے تو وہ اس کے پر ہوں گے کبھی آپ نے مور کو ناشتے دیکھا چند سو پر ہوتے ہیں اس کے اس کے ستر ہزار پر ہوں گے ان کو یوں پھیلائے گا ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے اس کے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے تو پھر وہ یوں کرے گا ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آکے رکھی جائے گی ستر ہزار قسم کی ڈشز کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ آخری لکمے کی لذت سب سے زیادہ یہ کیا صلح ہے حرام چھوڑنے کا رشوت چھوڑنے کا جھوٹ چھوڑنے کا سوچ چھوڑنے کا سٹا چھوڑنے کا جوہ چھوڑنے کا چوری چھوڑنے کا ڈاکہ چھوڑنے کا سلح ہے اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے کہہ رہے آتو جاؤ اینلہ برارا جام میں ڈالیں گے خود ڈالیں گے اور پیئیں گے ایک ایسے اوپر وی آئی پی کلاس ہے نیچے بھی نوکر ہی پلائیں گے یہ ذہن میں رکھنا نوکر ہی پلائیں گے تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت ہی بیٹھے ہوں گے نوکر آکے پیش کرے گا یہ جی زنجبیل کی شراب ہے نوش فرمائیں میرے رب کی قسم مجھے دیکھنا یہ میں نے انگری ڈالی اور یہ باہر نکالی یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے ہلکا سا یہ قطرہ لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو ساری کائنات میں اس قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی یہ میرے نبی کی خبر ہے دو ہو گئی تیسری منزل جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے منظر کشی نہیں کی جا سکتی وی 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 جتنے مرضے وی لگا لو وی 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 کیونکہ وہاں کے آئے وہاں کے آئے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا وَحَمْ تَحُورًا وَحَمْ اللَّهُ خُدُ بِلَا رَحَا ہوكَ وَحَمْ اللَّهُ سَاقِئِ دُوكَ آبِ رَبَنْدَا میں دیکھتا تھا تو شراب کی محفلوں میں بھی ہاتھ نہیں لگایا تو انہیں ہر گناہوں سے اپنا دھامن بچایا آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر آنکھوں سے اور ہونٹوں کو جام لگا اس کے ہاتھوں سے اس عزت اور گلندی کو کون سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا یا اللہ وہ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے تو اللہ کہیں گے اِنَّهَادَ كَانَ لَكُمْ جَزَا تمہارا یہی پروٹوکول بنتا ہے کہ اِنَّسَا يَكُمْ كَانَ مَشْكُورًا تم نے لہور میں مجھے خوش کر دیا میں نے تمہیں یہاں جنت میں خوش کر دیا یہ کامیابیوں کی پرواز ہے اسے کامیاب کہتے ہیں اِن میں نکھیڑا کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے نبی نے صرف خبر نہیں سنائی آنکھوں دیکھا بتایا آنکھوں دیکھا واحد ہستے ہیں یعنی اللہ نے زمین سے اوپر آسمانوں سے ورے عرض سے اوپر جہاں زمان و مکان کا انڈ ہوتا ہے اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا اور سارا آنکھوں سے دکھایا اور تمہیں بتایا کہ اگر بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو چھوڑا لو ان رسم و رواج سے نکل آؤ ان اندھیروں سے چھوڑ دو ان غلط راہوں کو دور نکل جاؤ اس بے حیاء زندگی سے اس آوارہ زندگی سے یہ وائی فرینڈ گرل فرینڈ کرچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے ان علام ہو گئیں جاؤ یورپ کے ان زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے جو خوبی ہے میں مانتا ہوں لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی درد نہ کہے خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وحیرانک دل کی وحی تنہائی وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بیوی ہے نہ ماں ہے اس ڈیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ خامد ہے نہ باپ ہے ایک مزدور ہے ایک مشین ہے جب تک چلے گی چلے گی پھر کبار میں ڈال دیا جائے گا رشتے ٹوٹ گئے رشتے ختم ہو گئے ماں ماں نہ رہی پھائی پھائی نہ رہا بیوی بیوی نہ رہی دوز دوز نہ رہا یہ زندگی کے پیچھے باگتے ہو ان کے سامنے تو رہبر کوئی نہیں ان کا تو حادی کوئی نہیں ان کا تو ان کے سامنے کوئی منزل کوئی نہیں وہ ادھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں اہلِ ایمان ان کا رہبر ہے ان کا حادی ہے ان کا نبی ہے ان کا رسول ہے ان کا ان کا قرآن ہے ان کی حدیث ہے ان کا دین ہے انہیں محمد مصطفیٰ ملے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن كنانا بن خزیم بن مدركة بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاهم بن ناعش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلہن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحذ بن زاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن امراهیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق الشاد بن سام بن نوح بن لامن بن متوشاله بن ادريس بن يرد بن ملح بن عیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلاة و السلام وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مولا وہ ام و نبی ہے ہمارے نبی اگرچہ پردہ کر گئے چلے گئے زندگی آج موجود ہے اللہ اللہ علیہ